مجھے ستائی پیمانوں سے مت نہ پیے گھن آریا مجھے آپ سے آپ میری بات سنے بغیر مجھے اس طرح ظلیل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی آپ کو معلوم ہے آپ کتنے گھنٹوں سے گشی یا بے ہوشی کے عالم میں تھیں اور یہ کہ اس وقت کیا بجا ہے دفتروں میں لوگ آدھا کام نپٹا کر لنچ کر رہے ہوں گے میں صبح پانچ بجے سے یہاں ہوں اور آپ گھنٹوں سے بے خبر شرم آریا مجھے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس وقت آپ بے ہوش تھیں اب تو ہوش میں ہیں شادی شدہ ہیں لے لیجیے اپنا جائزہ اور دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا آپ کا گواہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اب کہیے کہ آپ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اس کی نظروں سے خون چھلکنے لگا کیوں لوں میں اپنے الفاظ واپس ہوا نہیں تو کیا ہوا ہو سکتا تھا وہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا جھومر کے لہجے میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا آپ میں اگر سوجبوج کی کمی نہ ہوتی تو آپ یہاں قید کیوں کی جاتی کی ہوگی کوئی بڑی ہماکت بڑے خانوں سے آپ نے آپ کی سانس بہت کم ہو چکی تھی اور میں اس حویلی میں جادو کے زور پر کوئی آکسیجن سلنڈر پیدا نہیں کر سکتا تھا جس طرح مجبوری میں مردار بھی حلال ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا عمل تھا اب آپ یقین کریں یا نہ کریں مجھے پرواہ نہیں باہر دو تھیلوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتی ہیں حالانکہ مجھے ہدایت ہے کہ آپ کو کچھ گھنٹے تک کچھ کھانے کو نہ دیا جائے ویسے آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے شاید اس طرح آپ واقعی مر جائیں یوں بھی ایسے زندگی کا کوئی فائدہ تو نہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بچانے کی کوشش کیوں کی میں نے اس سے زیادہ بدصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جھومبر دونوں ہاتھوں کو تخت پر ٹکائے بہت مشکل بیٹھی ہوئی تھی مسلسل فاقوں کا اثر تھا اسے اب پھر چکر آ رہے تھے اس وقت تو قوت جذباتی قوت نے جیسے اٹھا دیا تھا مگر نکاحت کے سبب یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکتی تھی اس نے تخت پر رکھا گلاس اٹھا کر اندر جھانگا بہت تھوڑا سا پانی تھا اس نے بے تابع سے گلاس مو سے لگا لیا عجیب سے ذائقے والا نمکین سا پانی مگر اسے یوں لگا جیسے بہشتی مشروب ہو پانی خلق میں پڑتے ہی جیسے کسی برکی قوت نے اندر اپنا کام شروع کر دیا تھا وہ کچھ دیر اسی طرح جھکے جھکے سانس لیتی رہی پھر گردن موڑ کر دروازے کے سمت دیکھنے لگی جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے پھر آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بہار آگئی بہار آتے ہی چڑتی دھوپ کا اندازہ ہوا دونوں سرے پوری طرح روشنی سے روشن تھے اس نے کچھ دیر سوچا پھر دالان کی سمت کا راستہ اختیار کیا بہار آ کر سب سے پہلے اس کی نظر ہینڈ پمپ پر پڑی وہ سیدھی بہیں آئی اور پمپ چلا کر ایک ہاتھ سے اپنے موہ پر چھینٹے ڈالنے لگی تھنڈے پانی کے احساس نے سارے وجود کو تقویت پہنچانا شروع کر دی وہ مسلسل موہ پر پانی پھینک رہی تھی نہ جانے اقدم کیا ہوا پمپ سے پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی جتنا رو سکتی تھی روئی حتیٰ کہ تھک گئی کافی دیر سسکیاں لیتے رہے پھر دوبارہ چہرے پر پانی ڈالنا شروع کر دیا اور بعد میں دبٹے سے چہرہ پہنچا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اٹھنے میں بڑی دکت پیش آ رہی ہو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ واپس چل پڑی رہہ داری سے گزرتے ہوئے درمیان کے کمرے میں کرسی پر اسے دو بیک دکھائی دئیے کانوں میں باری کے الفاظ گنجے وہ جیسے نئے سیرے سے زندہ ہو گئی بیک کی سمت تیزی قدموں میں بیک کو دیکھ کر قدموں میں خاصی تیزی آ گئی اس نے بیک کھول کر اشیاء دیکھنے شروع کی بسکٹ کے پیکٹ چپس فریش فیل ائر ٹائٹ ڈبوں میں کھانا ڈبل روٹی کے پیکٹ جیلی اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ تو جیسے ایک دم حواس پاکتا ہو گئی یہ سب تیمور علی خان نے اس کے لئے بھیجوایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یقینا یہ باری اپنے ساتھ لائیا ہوگا اسے بہت اچھا رہنے کی عادت ہے ظاہر ہے انتظام سے آیا ہے اس نے ڈبل روٹی نکال کر انگلی سے جیلی لگا کر جلدی جلدی موں میں ٹھونسی جیسے چھین لیے جانے کا خطرہ ہو بھوکے اور خالی پیٹ میں خوراک کیا پڑی جیسے آنکھوں میں روشنی آگئی اس نے چپس کا پیکٹ دوبٹے میں رکھا اور کمرے سے باہر آگئی باری ابھی بھی کہیں دکھائی نہیں دیا وہ حال کمرے میں جانے کے بجائے رہداری میں سیدھی چلی گی ننگے پاؤں تھی اس لئے چال بے آواز تھی بیرونے اہتے میں بھی وہ نظر نہیں آیا جہاں زمانے بھر کے جھاڑ جھنکار اگے ہوئے تھے اچانک اس کی نظر لکڑی کے طبیلیو عریض پھاٹک پر پڑی جس کا درمیانی کھڑکی نمہ راستہ کھلا ہوا تھا یہ نے پٹ نیموہ تھا اس نے اس کے اندر نہ جانے توانائی کا خزانہ محسوس ہوا ایک نظر اپنے ننگے پیروں پر ڈالی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی پھاٹک تک آئی اس سے قبل کے کھڑکی نمہ دروازے سے باہر قدم رکھتی اس کا بازو آہنی شکنجے میں تھا اس کے موں سے بے اختیار چینک نکلائی تشریف لے چلی اندر اور آئندہ اس قسم کی کوئی بہادری دکھانے کی ضرورت دکھانے کی کوشش کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی باری نے اسے کھینچ کر اندر کیا اور زوردار آواز سے زیلی دروازہ بند کیا شاید مجھے آپ سے ہمدردی ہو جاتی مگر اب نہیں ہو سکتی کوشش کیجئے گا جب تک میں یہاں ہوں آپ میرے سامنے نہ آئیں اس نے دروازے میں تالہ ڈالتے ہوئے بے زاری سے کہا اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھئے یہ کتے بندے ہوئے ہیں حالکہ انہیں کھلا رہنے کا حکم ہے اب میرا اور آپ کا سامنا نہیں ہونا چاہیے وہ چابی اپنی مٹھی میں دبوچتا اس سے پہلے آگے بڑھ گیا وہ کار کی اور سے اسے جاتے دیکھتی رہی اسے بننے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا میں نے اس کے اصلیت دیکھی نہیں اس کے لہو میں انگاریں ناچنے لگے ہم اگر قدرت نے مجھے موقع دیا پہلی اس فرصت میں اس کے موں سے نکاب نوچوں گی ہال کمرے میں تو جیسے وحشت سی ہونے لگی تھی وہ دوبارہ دالان میں آگی پھر کچھ سوچ کر کچن میں چلی آئی دھومے کی کار گزاری دیکھ کر تو جیسے اس کی وحشت اور بڑھ گی اس نے نیچے پڑھے ہوئے برسد سمیٹے اور ہینڈ پمپ کی طرف آئی اور ایک برسد میں مٹی لے کر برسد رگڑنے لگی اچانک اس کا ذہن ماحول کی طرف متوجہ ہوا بھری دوپہر کا عالم تھا اس پر سے برگد اور کیکر کے درختوں پر بیٹھے قبوں کی کائیں کائیں بیابان اور سناٹے میں عجیب قسم کی ناغواری سمودی تھی تنہائی اور بیابانی کا اتنا گہرا اثر تھا کہ چند نموں کے لئے اس کے ہاتھوں کی گردش خود بخود رک گئی وہ قدرے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی پھر اسے اکدم باری کا خیال آیا دھڑکل پھر سے روان ہو گئی وہ دوبارہ برطن رگڑنے لگی مگر وہ تو لوٹیرا ہے شاید وہ کیا میرا تحفظ کرے گا اس سے تو لاکھ درجے اچھا وہ بڑھا گلباس تھا تیمور علی خان کہہ رہے تھے بہت ہی کوری پرک ہے خان کی وہ تلخی سے مسکرائی اچانک اس کی پیٹ پر ایک چھوٹا سا پتھر لگا برطن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیرا وہ خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی مگر کوئی دکھائی نہیں دیا وہ سہمے انداز میں دوبارہ بیٹھ کی ابھی برطن اٹھانے کا ارادہ ہی کیا تھا پھر ایک انکر اس کی پشت پر پڑی اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اسے انٹوں کی دیوار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا وہ خاصی دیر اسی طرف چہرہ کر کے دیوار کو گھرتی رہی مگر کچھ نہ ہوا پھر بیٹھ کی مگر ذہن بہت الہج کیا تھا باری کو تو اس نے خود آخری کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اگر وہ باہر آتا تو سامنے سے آتا حملہ تو پھر پیچھے سے ہو رہا ہے وہ گمسم سی بیٹھ کر سوچنے لگی پھر ایک نرم سی چیز دھپ سے اس کی کمر سے ٹکرائی اس نے مڑ کر کمر سے لگنے والی چیز کو دیکھا سیاہ رنگ کا بلی کا مردہ بچہ تھا جس کی سوز آنکھیں باہر کو بلی ہوئی تھیں اس کی چینک نکل گئی وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جہاں باری کو داخل ہوتے دیکھا تھا باری ایک موٹی سی کتاب چہرے کے سامنے کیے لیٹا ہوا تھا باری پتہ نہیں کون مجھے بہت دیر سے تنگ کر رہا ہے وہ روحانسی ہو رہی تھی تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ حویلی میں چہل قدمی کریں جا کر لیٹی اپنے تختیں تاؤس پر اس نے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹائے بغیر تلخی سے جواب دیا وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں بھی پریشان کر سکتا ہے وہ بگڑ گئی مائی فوٹ وہ بڑھ بڑھ آیا اور خوام خواہی صفہ پلڑ دیا جائیے آپ یہاں سے فیلحال آپ نہیں مریں گی اتمنہ رکھیے وہ ہونٹ کارتی واپس ہینڈ پرم کی طرف آگئی اور اس کی آواز سن کر کم از کب دوسرا ہٹ کا احساس تو ہوئی گیا تھا اور کچھ دیر پہلے والا خوف مادوم ہو گیا تھا اس نے دور پڑا برطن اٹھایا اور رخم تبدیل کر کے برطن مانجنے لگی اب حملے کے مقام کی طرف اس کا چہرہ تھا اب وہ برطن کی طرف کم اور دیوار کی طرف زیادہ متوجہ تھی سوئیم سے اگلے دن صبح کی فلائٹ سے انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا تھا جبکہ روشی ابھی کچھ دن اور ماہین کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی مگر یاور علی خان کی کچھ منصبی مجبوریاں تھیں جو وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتے تھے روشی نے دبی زبان سے ان کے حضور درخواست پیش کی تھی کہ وہ سے کچھ دن خالہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں جس کا جواب اتنا نباتولہ آیا تھا کہ آگے بولنے کی گنچائی نہیں رہی تھی کہ اس وقت یہاں کے سوگوار محول سے تمہیں کیا حاصل ہوگا وہ نہ کہیں آ جائے سکتی ہو اور نہ ہی سیرو تفریق کرنا زیب دیتا ہے تمہاری یہ چھوٹیاں تمہیں خوشی کے بجائے نقصان کا احساس دلائیں گی اس سے بہتر ہے کہ تم تعلیمی پروگریس بہتر کرو اگلی بار موسم سرما کا کچھ سخت وقت ہم کراچی میں گزاریں گے اگلی بار میں اندازن کتنا وقت ہوگا میرا مطلب ہے پپا ہماری طرف تو تین مہینے زبردست سردی ہوتی ہے یہ جتنے لوگ کراچی سے جاتے ہیں یہ تو یہی کہتے ہیں ابھی وقت کا تائیو نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اپنے دوٹوں کا انداز میں جواب دیا تو اگلے سوال کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی پتہ نہیں پپا کی آنکھیں بعض وقت اتنی زیادہ سرک کیوں ہو جاتی ہیں ان کے سرد مہر تاثرات سے اس کا چھوٹا سا دل دھک سے رہ جاتا تھا جیپ اور ڈرائیور ائرپورٹ پر انہیں منتظر ملے تھے جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو دوپہر ڈہلان کے محلے میں آ چکی تھی روشی کو سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی یاور علی خان نے اپنے بیٹروم کی طرف رخ کیا تو روشی سیدھی کچن میں جا پہنچی کوئی اچھی چیز ہے کھانے کی مزیدار سی بہت بھوک لگ رہی ہے پلین میں تو بس کھانے کی ڈریسنگ ہی ڈریسنگ ہوتی ہے ٹیسپ تو ذرا نہیں ہوتا وہ ہاتھ دھو کر کرسی کی طرف بڑھی آپ کو دو منٹ انتظار کرنا ہوگا بیبی میں بڑے سرکار کو یہ چائے پہنچا دوں خان ساما نے معدبانہ درخواست کی اور ٹرالی کے سمت اشارہ کیا بگر تم پہلے کھانے والے کا تو پوچھو پپا سے بعد میں چائے دینا میں سر کی بات نہیں کر رہا ہوں بیبی ان کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں خان ساما نے وضاحت کی روشی کا موں کھلا کھلا رہ گیا بابا صاحب کب آئے اس کی تو بھوکی اڑ گئی صبح نو بجے آئے تھے خان ساما نے جواب دیا انہوں نے ہمارے بارے میں پوچھا ہوگا پھر تم نے کیا جواب دیا روشی بہت پریشان سی ہوگئی سر ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ کوئی بھی پوچھے تو کہنا پشاور گئے ہیں ضروری کام سے خان ساما نے عدب سے جواب دیا روشی نے سکون کا سانس لیا اچھا بگر باری کو کیسے پتا چلا کہ ہم کراچی میں ہیں وہ یہ سوچ کر نئے سیرے سے پریشان ہوئی ہمارے جانے کے بعد باری کا فون آیا تھا کیا اس نے علچے و عداز میں سوال کیا باری خان ساما سوالی انداز میں اس کی شکل دیکھنے لگا بہی باری باری کو نہیں جانتے ہر وقت تو ٹیل فون کی تاروں میں دوڑتا رہتا ہے وہ جھلا کر بولی جی خان ساما کچھ پریشان سا دکھائی دیا میرا سر اچھا چلو تم بابا صاحب کو چائے دے کر میرا کھانا تیار کرو میں پپا کے کمرے میں ہوں وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی جی خان ساما اپنے کام کے مقام کی طرف بڑھ گیا وہ بڑی تیزی سے یاور علی خان کے بیٹروم کے سمت آئی اور دروازے پر دستک دی ییس یاور علی خان کی بھاری آواز سنائی دی وہ جلدی سے دروازہ دھکیل کر اندر آگئی پپا آپ کو کچھ پتا ہے بابا صاحب آئے ہوئے ہیں اگر وہ آپ کو کچھ کہیں تو کہہ دیجئے گا روشی نے زد کی تھی مگر پہلے معلوم کر لیجئے گا انہیں ہمارے کراچی جانے کا پتا بھی ہے یا نہیں ہو سکتا ہے انہیں پتا ہی نہ ہوا ہو اور پپا مگر یہ بات بھی تو قابلے غور ہے کہ باری کو کیسے پتا چلا کہ ہم کراچی گئے ہوئے ہیں اس نے مجھے وہاں فون کیا تھا صرف یہی نہیں کہ اسے پتا ہے بلکہ نئیم لوگوں کو بھی پتا ہے انہیں کیسے پتا چلا بلکہ انہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ نانا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہیں کس نے خبر دی حیرت کی بات ہے یہ تو بڑا کانفیڈنشل ٹرپ تھا اور ہاں جاور علی خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اسے جیسے بریک لگے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں it is my own headache وہ غالبا غسل کے ارادے سے وارڈروپ سے کپڑے نکال رہے تھے مگر پپا بابا صاحب میں نے کہا نا کوئی پریشانی کی بات نہیں جب مسائل حل کرنے کیلئے والدین موجود ہوں تو بچوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا thanks مگر آپ والدین نہ کھا کریں صرف والدی والد ہی کھا کریں مجھے رونا آ جاتا ہے ہمیں کیا پتا والدہ کیا ہوتی ہے اس نے روحانسی آواز میں کہا اور باہر آ گئی اس کا رخ پھر کچن کی طرف تھا مگر اس مرتبہ چال میں وہ پہلا سا ذوق و شوق نہیں جھلک رہا تھا مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور وہ بھارڈ بابرچی خانے میں لالٹین جلان لیں گے کوشش کر رہا تھا جھومر کی دلدوس چینک پر لالٹین کی چمنے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرچی گرچی ہو گئی وہ تیزی سے اپنے رہاشی کمرے کی طرف آیا جہاں گلباز کی طاقتور ٹورچ رکھی ہوئی تھی ٹورچ اٹھا کر وہ ہال کمرے میں ایک منٹ کی تاخیر کی بغیر پہنچا تھا اس نے ٹورچ کی روشنی کمرے میں چاروں طرف پھینکی جھومر وہاں موجود نہیں تھی اچانک اس نے محسوس کیا کتوں کے بھونکنے میں کوئی خاص بات ہے اس کا ماں تھا تھنکا وہ بیرونی آہاتے کی طرف لپکا مگر اسے رہداری میں ہی رکنا پڑا جھومر چاروں شانے چت این درمیان میں بہوش پڑی تھی وہ اس کے نزدیک فرش پر بیٹھ گیا چینکی کیوں تھی اور بہوش کیوں ہوئی اب یہ سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا ساتھ ہی وہ ٹارچ کی روشن میں جائزہ بھی لے رہا تھا مگر ظاہر کوئی وجہ دکھائی نہیں دے رہی تھی اس نے بادلے نخواستہ اس کی نبس چیک کی اور جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھولیا ہو اس کی کلائی سے خون رس رہا تھا اس نے کلائی پر روشنی پھینکی کلائی خون سے سرخ تھی خودکشی یہی خیال اس کے ذہن میں آیا اس کے ساتھ ہی پچھلا ایک واقعہ اس کے ذہن میں مہب ہو گیا اس نے ٹارچ ایک طرف رکھ کر اسے اپنے بازوں میں مٹھا لیا دکھ اور ہمدردی سے اس کے دل کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا وہ احتیاط سے اسے ہال کمرے کی طرف لائیا اور تخت پر لٹا دیا اور دریچوں سے چھلکتے ہلکے سے جالے میں اس کی کلائی پر اپنا رومال بان دیا قدرے مایوسی اور افسوس کی حالت میں پانی لینے اندھرونی آہاتے میں آیا بابرچی خانے سے گلاس لیا اب اس کی حالت بابرچی خانے کی حالت بہتر ہو چکی تھی جو سراسر جھومر کے زورے بازو کا نتیجہ تھی ہینڈ پرم سے ایک جھٹکے میں گلاس پھارا اور ہال کمرے کی طرف واپس آ گیا اس کے موں پر چھینٹے مارے اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب تھوڑی دیر میں جھومر نے آنکھیں کھول دی بڑی دبگ بنتی ہے بس اتنا ہی حوصلہ ہے جب کلائی کاٹ ہی لی تھی تو چینک مارنے کی کیا ضرورت تھی خاموش ہو جاتی جب مرضی سے مرتے ہیں تو چینکتے نہیں ہیں اس نے گلاس وہیں اس کے قریب رکھ دیا اور واپس سے کی رادے سے پلٹا باری جھومرے جیسے سسکی بھری فرمائیے وہ بغیر پلٹے ترخ کر بولا باری میں مر رہی ہوں اس کی آواز بھرا رہی تھی میں کیا کر سکتا ہوں مرضی ہے آپ کی ویسے بھی ایسی مصبیت بھری زندگی کا کیا فائدہ نہ جانے اتنی سنگدیلیب اس میں کہاں سے آگئی تھی اس نے قدم بڑھا دیئے باری کیا وہ کالا کتہ پاگل ہے وہ سسک رہی تھی کراہ رہی تھی آپ سے مطلب وہ ہنوس دیکھے انداز میں پوچھ رہا تھا روشی ٹھیک کہتی ہے حویلی کے آسیب ہو تم انسان نہیں ہو وہ پھوٹ پھوٹ کا رو دی روشی کے ذکر پر اس کے دل کو کچھ ہوا اس نے پلٹ کر روتی ہو جھومر کو دیکھا میں جو کچھ ہوں اس سے آپ کو یا روشی بی بی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے باری خون بہت بہر آئے وہ بری طرح رو رہی تھی آپ کو کلائی کی رگ کٹنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی حرکت کے بعد خون بھی بہتا ہے وہ جل کر پوچھ رہا تھا میں کاکا جن کو فون کرنے جا رہا ہوں نزدیکی قصبے میں پھر وہ جانے اور آپ خدا کے لئے مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ میں نے کلائی کی رگ نہیں کٹی کتے نے کٹا ہے اور ایک جگہ تھوڑا ہے تھوڑا ہی کٹا ہے دیکھو کتنی جگہ زغم آئے ہیں وہ چینک کار بولی باری کو چکر سا آ گیا او مائی گاڈ یہ نئی مسئیبت وہ رہداری سے ٹارچ اٹھانے کے خیال سے آگے بڑھا